لیکن دو بڑے اہم دعاولوم ہیں ایک قدیم دعاولوم اور ایک جدید دعاولوم جدید دعاولوم کی یہ محتمی میں عالی ہیں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحب زادے خطیب الاسلام مولانا محمد سالم صاحب دامت برکاتہم ابی نائنٹی سکھ سال کے عمر میں چل رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے قواہ مضبوط ہے اور ابھی دماغی کام وہ کر رہے ہیں اور حکیم الاسلام حکیم الامت مرشد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں ہے اس وقت پوری دنیا میں ان کا اور کوئی شاگرد نہیں ہے یہی واحد انسان ہے کہ جو حکیم الاسلام حجت وہ حضرت مرشد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہرحال شاگردوں میں ہے حالی طریقہ رحمت اللہ علیہ کون تھے اب وقت نہیں ہے باقی میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ شاہ ولی اللہ کے علوم کے وہ وارث تھے محدث کشمیری کے آخری نشانی تھی اور آخری یادگار تھی اور اپنے جدد امجد کے یعنی جس مشن کو انہوں نے قائم کیا تھا اس مشن کے وہ ترجمان تھے اور حکیم الامت کی خانقہ کے وہ ساقی تھے اور محدث کشمیری کے وہ آخری یادگار تھی بہرحال قاری صاحب نے اپنی زندگی کے اندر بہت اچھ کام کیا اب ان کے بعد ان کی نسلوں کے اندر یہ کام آیا ہے اب آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے بھی کام لے لے ہوئے ان کے دعاولوں کے اندر اس وقت طلبہ کی تعداد جو ہے تقریبا تقریبا تین ہزار کے قریب ہے اللہ تعالی ان کے فیض کو عام کرے صرف تعارف کرانے کے مولانا کا تعارف کرانے کی اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں باقی حکیم الاسلام کی اگر موائز کو ملفوضات کو اگر جمع کیا جائے تو تین میڈٹ کیا تیس میڈٹ نہیں تین گھنٹے نہیں تیس گھنٹے بھی نہ کافی ہیں حکیم الاسلام کے فضالی اتنے ہے کہ ان کے سلسلے میں ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ فیدہ ہو آپ کی کس کس ادا پر اب اخیر میں میں حجر مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مرفوضات تعالی اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وازواجه واسحابه اجمعین اما بعد فقد قار اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجم ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل على اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شہین قدرہ صدق اللہ العظیم حضرات علماء اکرام اور بزرگان محترم میرے لیے انتہائی سعادت اور خوشبختی کا یہ مقام ہے یہ موقع ہے کہ اختارہ جلہ بجتہوں نے مجھے میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ دو سعادتیں نصیب فرمائیں ایک یہ کہ بولٹن کی یہ مسجد جس عظیم ترین ہستی کے نام سے موصوم ہے قدب الاقتعاب حضرت معلہ ذکریہ صاحب نبول اللہ مرقدہ اور ان کی توجہات ظاہر ہے کہ اس نام سے موصوم ہوتی ان کی توجہات بھی ہوتی ہیں تو اس میں مجھے سے ناچیز طالب علم کو کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع ملا ہے اور دوسری خوش خسمت یہ کہ مجھے اللہ تعالی نے آپ بزرگوں کی زیارت کا موقع عطا فرمایا میں بارگاہ حق میں شکر گزار ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے دعائین حضرات کا حضرت مولانا فاروق صاحب حضرت مولانا فاروق رسائی صاحب جناب ڈاکٹر محمود صاحب چاندیا اور دیگر تمام حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب بارال ان حضرات کی انتہائی مخلصانہ مسائی جمیلہ کہ یہ نتیجہ کہ مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا مجھے میرے بڑوں نے حکم دیا کہ میں کچھ معروضات پیش کروں قبل اس کے کہ میں اصل موضوع پر بات کروں بطور تمہید کے میں ابھی تعارف کے اندر حضرت مولانا نے حجت الامام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوت بی نفراللہم قدو اور دارلوم دیوبن کا تعارف کرایا دراصل ایک چیز یہ ہے کہ دارلوم دیوبن نام ان امارات یا ان ایٹ پتھروں کا نہیں ہے وہ تو ایک سمجھئے کہ مرکز ہے نمونہ ہے اصل دارلوم دیوبن تو یہ حضرات ہیں گویا دنیا کے اندر مسئلہ کے صحیح کے مطابق جیسے جیسے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہ واسطہ یا بلا واسطہ دارلوم دیوبن کا ہی فیض ہے جن حالات کے اندر دارلوم کا قیام عمل میں آیا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوت بی نفراللہم قدو جو دارلوم دیوبن کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی مکتوبات یعقوبی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو علماء موجود ہیں جب یہ رخصت ہو جائیں گے تو کوئی اتنا بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ وضو کے اندر فرائز کتنے ہیں واجبات کیا ہیں اب تصور کریں ان احوال کا اور اس وقت کی سختیوں کا کہ ایک طرف اقتدار ہاتھ سے جا چکا وسائل ہاتھ میں نہیں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اس وقت میں من جانب اللہ اقتعالہ نے حضرت الامام حرام حمد قاسم نانوتوی کے قلب میں یہ الہام فرمایا کہ آج تو اقتدار ہاتھ سے گیا اقتدار گیا آ سکتا ہے لیکن اگر خدانہ خاصتہ دین ہاتھ سے نکل گیا تو وہ پھر کبھی لوٹ کری گیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ اسپین کے اندر سلمانوں نے آٹھ سو بیاسی برس حکومت کی ہے کتنے آٹھ سو بیاسی برس اور حکومت بھی ایسی نہیں بڑی تمتراغ کے حکومت لیکن جب وہاں سے رخصت ہوئے زوال آیا تو آج وہاں گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ الحمرہ ہے یہ اشبیلیہ ہے یہ قرتبہ ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ اس قوم کی عظمت رفتہ کے کھنڈرات ہیں کہ جو آٹھ سو بیاسی برس جنہوں نے حکومت کی اگر یہ مدارس نہ ہوتے اگر یہ علماء نہ ہوتے اگر حضرت نانوتوی کی یہ تحریک نہ ہوتی یہ فکر دارلوم نہ ہوتا تو ہندوستان ہی نہیں جو مرکز بنا وہاں بھی یہ ہی بتایا جاتا گائیڈ یہ بتایا کرتا کہ یہ اس قوم کے کھنڈات ہیں کہ جو نو سو سالیہ پر حکومت کر کے تو اصل چیز لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کون سا جذبہ تھا وہ کون سی عدہ تھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اس تحریک کو وہ ان سے میں دیئے کہ قبولیت اللہ کیاں نصیب ہوئی کہ آج ڈیڑ سو برس کے بعد بھی وہ اسی طرح سے کہ انار کے درست کے نیچے ایک استاذ ایک شاگر تھا اور دارلوم کا قیام کون کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا اخلاص قبول ہو گیا ہے اور یہ انار کے درست کے نیچے بیٹھنے والے ایک استاذ ایک شاگر دوئے کل کو عالم اسلام کا مرکز بننے والا ہے تو یہ دراصل ان کا اخلاص تھا اور انہ کابلین کا اخلاص تھا کہ جو آج تک وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا خواہ وہ انفرادی ہو خواہ وہ اجتماعی ہو خواہ وہ خاندان کے تعلق سے ہو یا منحض القوم ہو کیسے بھی ہوئے لیکن جب تک اخلاص نہیں ہوگا اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ برکت تتا نہیں فرماتے لیکن جس کام میں اخلاص ہوگا تو آپ خود محسوس کریں گے ایک نہیں ہمارے سامنے مظاہر موجود ہیں تو یہ جو کچھ فیض ہے یہ دراصل اسی دارڈوم کا ہے ہر دور کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں معافق بھی ہوتے ہیں نظریات الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے اس دنیا کا نظام رکھا ہے لاہور میں تھے جسٹس عبد الحمید جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے اور وہ موڈرن تعلیم آزر کیے ہوئے اور مدارس اور علماء سے نہائیت بدزن گویا ان کی نظر میں علماء کی یا کوئی بڑا نقد کیا کرتے تھے بڑی تنقید کیا کرتے تھے ایک مرتبہ علامہ اقبال کی موجود کی میں انہوں نے کچھ اسی طرح کی نازے و بات مدارس اور علماء کے تعلق سے کہی تو علامہ اقبال نے یہی بات کہی کہ ان بوریا نشین علماء کو کچھ مت کہی ہے یہ اپنا کام کر رہے ہیں نے کرتے رہنے دیجئے اگر یہ نہ ہوتے تو ہندوستان کا کیا حال ہوتا وہ میں اس پین کے اندر دیکھ کہ آ رہا ہوں تو نہ ان کے اخلاص میں شباہ کیجئے اور تو واقعہ یہ ہے تو بارال یہ تو ہے کہ وہ اخلاص اور ان لوگوں کا وہ تقویہ کہ جس کی برکت سے اختالہ نے اس یہ چشمہ جاری فرمایا اور بہرحال قرآن کریم کے اندر جب ہم تدبر کے ساتھ تفکر کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے غور کرتے ہیں تو پوری کتاب کا حاصل ایک چیز نکل کے آتی ہے وہ ہے تقویہ کہ تقویہ حاصل کرو حضرت مولانا محمد علی لاہوری صاحب جو بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں عجیب و غریب بات کہی انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ان کی نظر تفسیر پہ تو تھی لیکن علم حدیث پر بھی ان کی بڑی اچھی نظر تھی ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنا علم مطافرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پورے قرآن کریم اور پورے ذخیر حدیث کا خلاصہ آپ سے وہ سمجھنا چاہے تو کتنا وقت ایسا لگے گا کہ جس میں آپ اس کو مکمل طور پر سمجھا دیں ایک تو وہ ہیں شاگر کہ جو درس کے اندر بیٹھے ایک عام آدمی اگر آپ سے سمجھنا چاہے تو حضرت نے بڑا عجیب غریب جواب دیا اور واقعی وہ اپنے مقام سے جواب دیا فرمایا کہ اگر میں ٹرین میں سوار ہو رہا ہوں اور میرا ایک پیل ٹرین کے اندر ہے دو اور دوسرا پیل پریٹ فارم کی زمین پر ہے تو اس سے پہلے کہ یہ زمین سے اٹھ کر پاؤں ٹرین تک پہنچ جائے میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ پورے ذخیر آیاتی کا خلاصہ بتا سکتا لوگ حیرت میں کہ آخر ایسی کونسی رمایا کہ وہ کیا تو بڑی عجیب و غریب بات ہوئے انہیں کہ پورے قرآن کریم اور ذخیر حدیث اور عصوہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حیات طیبہ اس کا خلاصہ تین لفظ ہوئے کہ عبادت خدا کی عبادت خدا کی اطاعت رسول خدا کی اور خدمت خلق خدا کی بس یہی حاصل ہے کہ عبادت خدا کی اطاعت رسول خدا کی اور خدمت مخلوق خدا کی نبی کریم علیہ سلام کی حیات طیبہ کا اگر ہم متعلہ کرتے ہیں تو خدمت خلقی تو تھی وہ تیرہ سال مکہ کی شدید ترین زندگی اور ان حالات سے گزرنا پھر مدینہ منورہ کے اندر آپ کی حیات کا دوسرا رخ دوسرا پہلو تو یہ خدمت ہی تھی تو دراصل ارضیہ کر رہا تھا میں کہ یہ ان بزرگوں کا اخلاص اور ان کا ایسار جو ان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے نتیجے میں عطا فرمائے اور حق تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں چار وعدے فرمائے ہیں کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو تو چار وعدے ہم پورے کریں سب سے پہلے فرمائے کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں اس لیے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي قَبَدْ انسان تو پیدا ہی پریشانیوں کے اندر کیا گیا ہے انہیں کہ انسان پریشانیاں جھیلتا ٹھوکرے کھاتا گرتا پڑتا آخر کار پہنچے گا اسی دربار کے اندر تو دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا دنیا کہ کسی خطہ کے اندر کسی قوم کا فرد ہو لیکن جب آپ اس کی پریشانیاں سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم سے جیسے پریشانت ہوئی ہے تو پہلا وعدہ یہ فرمایا ہے کہ جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی تو اس کو ہم کہ ہم اس کو پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دیں گے کہ اس کو وہم و گمع میں بھی نہیں ہونے کا کہ کیسے پریشانی آئی تھی اور کب آئی کب ختم ہوئی ظاہر ہے کہ اس سے بڑی شفقت حق تعالیٰ کی اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو اپنے اللہ کے سامنے گر گر آتا ہے اللہ سے مانگتا ہے لیکن ایک وہ ہے کہ جب اس کے اوپر پریشانی آ چکتی ہے تب اسے اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما مدد تو اس وقت بھی آتی ہے لیکن ایک یہ ہے کہ پریشانی آئے گی آزمائش کے لیے آئے گی کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اختالہ کی طرف سے جو پریشانی آئی ہے یا کوئی تو وہ امتحان ہے یا آزمائش تو لکھا کہ اگر وہ پریشانی تمہیں خدا سے دور لے جائے بغاوت کی طرف لے جائے تو وہ امتحان ہے اور اگر خدا کے قریب کرتے تو وہ آزمائش تو گویا پریشانی کہے آئے تو یہ نہ سوچیں کہ سب کیا میرے عمال کا بدلہ یہی ہے انبیاء اکرام نے جتنی پریشانیاں اٹھائیں تو ان سے زیادہ کون اٹھا دیتا ہے حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی ہے اور انہیں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے فرمایا کہ سوچ لو پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے بہت محبت ہے کہا کہ پھر سوچ لو تیسری مرتبہ پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے فرمایا کہ پھر پریشانیوں اٹھانے کو تیار ہو جاؤ گویا پریشانیوں کا آنا وہ تو ہمارے رسول علیہ السلام کی سنت ہے اس پر چلتا ہے ان پریشانیوں کو ایک تو وہ پریشانی ہے لیکن ان پریشانیوں سے نکال لینا یہ حق تعالی کی رحمت اور فضل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حق تعالی کی رحمتیں اور فضل اتنی بے کران ہیں کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں والدین کی وفات ہو جاتی ہے ہمارے عزیز قریب کا اندقال ہو جاتا ہے ہم ہم انھی ہاتھوں سے قبرستان تک پہنچاتے ہیں لیکن آپ غور کریں دیکھ کر آئیں کسی پریشانی سے نکال دینا حق تعالی کا ظاہر ہے کہ اس سے بڑی شفقت اور اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے تو پہلا وعدہ یہ کیا کہ تمہیں پریشانیوں سے باہر نکال دیا جائے ظاہر ہے کہ وہ اسی دنیا کے اندر پورا ہو رہا ہے دوسرا وعدہ وہ بھی اسی دنیا کے اندر پورا ہوا اور وہ ہے کہ یہ تقلعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے شان و گمان رزق تفل آئے گا اب رزق کے بارے میں یہ بڑا محدود تصور پائے جاتا ہے کہ ہم عام طور پر رزق کا تصوریوں کرتے ہیں وہ کھانا پینا اس کو رزق جانتے ہیں حالانکہ رزق کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں کہ جس کی انسان کو پیدائش سے لے کر اور موت تک اس کے قبر تک جو ضرورت جتنی ضروریاتی زندگی ہے سب رزق کے اندر داخل ہیں یہ اللہ نے علمتہ کیا وہ رزق ہے اللہ نے عقل اتا کی وہ رزق ہے اللہ نے تجارت کے اندر سے رزق حلال اتا کیا وہ رزق ہے ہمارے ہوش حواس ہمارے صحیح چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہو اور وہ رزق کے اندر داخل نہ ہو تو اسی طرح بھی جا رہا ہے وَيَرْزُقُوا مِنَاِسُ الْاَحْتَسِمْ کہ اللہ تعالیٰ رزق بے شان و گمان ادا فرمائیں گے ایسی جگہ سے کہ تمہیں تصور تک نہیں ہو سکتا اس میں سبھی چیزیں داخل ہیں اور یہ بھی ہے اور اگر ناقدری کروگے تو پھر اس کی وعید بھی اتنی شدید ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے علم غیر نافع سے جس کے علم سے نفع نہ پہنچے کسی انسان کو آپ نے شدید ویفرمائے آف ممائے کے قیامت کے دن حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عالم کو لائے جائے گا اور سب سے زیادہ عذاب اس کی عالم کو دیا جائے گا کہ وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا لے کے آئے کہ اللہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کیا تاکہ تیرے دین کا سر برند کر سکوں تیرے دین کی خدمت کر سکوں آواز آئے کہ یہ جھوڑ بولتا ہے تو تُو نے دین اس لیے نہیں حاصل کیا تھا تُو نے دین اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیری عزت ہو لوگ تجھے علم سمجھیں دنیا میں تجھے عزت ملی اللہ نے ہم نے تجھے علم بھی عطا کیا عزت بھی عطا کیا جو کچھ تُو نے چاہا وہ تجھے عطا ہو گیا اب بتا تیرے پاس کیا ہے اب تو خالی ہاتھ ہیں تو علم ہو رزق ہو تو جہاں حق تعالیٰ کی رحمتیں ہیں مہا وعید بھی شریع ہے پناہ مانگی کے علم غیر نافذ ہیں اس لیے علماء کی ذمہ داری بڑی نازک ہے بے حد یعنی اہم ترین ذمہ داری ہے اس لیے کہ جب تک وہ زمانے طالب علمی کے اندر ہیں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے ان سے تو اس کے اثرات صرف اس عالم تک اس طالب علم تک رہے گئے اس کو صدارنے والے موجود ہیں لیکن جب وہ عملا ایک مقتدہ کی حیثیت سے ایک لیڈر کی حیثیت سے ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے وہ سماج کے اندر وہ خدمت انجام دیتا ہے تو دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس پر لگی رہی ہوتی ہے اس کا ایک قدم کا بہک جانا وہ پوری قوم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے کہ جہاں اتنی بشارتیں ہیں مہا وعید بھی اتنی ہیں اسی طرح سے کہ جب رزق کی ناقدری ہوتی ہے تو اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ اس بے برکتی آجاتی ہے بے برکتی اتف کرتے رہے ہیں اب یہ ہی نہیں کہ کھانے میں فراوانی ہے لیکن اقل خبت ہو گئی فیصلہ کرنے کی طاقت انسان کے ختم ہو گئی انسان کی بینائی چلی گئی یا اور کوئی آرزہ ہو گیا تو یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ رزق کی بے برکتی ہے اس لیے کہ یہ سارے رزقیں تو مظاہر ہیں ساری تو تقوی اختیار کرنے پر دوسرا وعدہ یہ فرمایا ہے ورزق من رسول لا یاحت سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایز ہی جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ تم تمہارے شان و گمان میں بھی کھانے پینے پر برکت آئیں گی لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں محسوس اور غیر محسوس اس طریقے پر ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو گنے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تَحْسُوا کہ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ان کو شمار کرو گے تو گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی نعمتیں شمار نہیں لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس پر پریشانی آتی ہے تو بڑا واویلہ کرتا ہے ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا یہ دقت آئی لیکن جب نعمتیں ہوتی ہے تو اس کے ذہن کے اندر وہ تصمیل نہیں آتا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بے شمار نعمتیں ہیں حضرت مولو مفتی شفی عثمانی صاحب جو پاکستان کے مفتی آزم اور دارلوم دیوبند کے اور میرے جدے محترم حضرت حقیم علیہ السلام محمد طیب صاحب کے ساتھیوں میں تھے وہ فرم انہیں نے ایک جگہ لکھا کہ ان کی صاحبزادی نے ان سے کہا کہ میرے دانت میں درد ہو رہا ہے اور شدید درد ہے تو حضرت مفتی صاحب میں بڑی عجیب بات فرمائی انہیں نے کہا کہ بیٹا ہم اسپتال تو چلی رہے وہاں دکھائیں گے ضرورت علاج مالجہ کرنا سنت ہے لیکن بیٹا ایک چیز پہ غور کرو کہ چالیس سال تم نے ان داتوں کا استعمال کیا کیا جتنا استعمال جو نعمت اللہ نے عطا کی تھی اس کے بقدر تم نے شکر بھی عطا کیا اس کا کبھی واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تصور تک نہیں آتا کہ ہمیں کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کی اور ہم پر کتنا شکر لازم آتا ہے تو ان بزرگوں کی واقعی صحبتیں ہیں اور ان کے علم سے جو فوائد ہیں تو بارال دوسرا وعدہ جو فرمایا آتا ہے کہ تیسرا یہ فرمایا وہ بھی اسی دنیا کے اندر پورا فرمائیں گے وَيُكَفِّرَنُوا سِعی آتی ہمیں یہ تقلہ ہے جللہ وَقَرِي وَيَرْزُقُوا مِنِسْ لَا آتی سوڑا اور وَيُكَفِّرَنُوا سِعی آتی کہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہیں جتنی خطائیں ہیں ان کا کفرہ ادا ہوگی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بازوں لیکن ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بہت نیک ہے لیکن عجیب جی پریشانیوں میں مبتلا ہے آخر میں بیماری ایسی لگ گئی کہ اللہ یہ تو لیکن وہ دراصل کفارہ ہو رہا ہے کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے خطہ نہ ہوتی ممایہ کہ انسان تو بنائے گیا اس کی تو سرشت میں ہی خطہ رکھی گئی اگر انسان خطہ نہ کرتا تو اگر انسان خطہ نہ کرتا ہے کہ اس پوری بنی نوانسانی کو ختم کر کے ایک دوسری مخلوق پیدا فرماتے کہ جو خطہ کرتی اور پھر اللہ کیسا بارگاہ میں توبہ کرتی گویا اگر انسان خطہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے اس کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا تھا غیم کا اظہار تو طبی ہو گئے جو خطہ ہوئی تو ان خطہوں کو ان کا کفارہ اسی دنیا کے اندر آتا ہوں وہ کر دیا جائے گا اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ مختلف طریقوں سے آزمائی جاتا ہے تبارک اللہ ذیبیہ دیر مجھے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا دورانیاں جو ہے یہ صرف اتنا ہے کہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ختم ہو گئے نہیں یہ تو زندگی ایک وقفہ ہے جسے اللہ میں کہتا ہے کہ تو اسے پہمہ رہے ہیں امروز و فردہ سے نا نا جاویدان پہم دوائے ہر دن بر وہاں ہے زندگی یہ زندگی تو چلی آ رہی ہے سب سے پہلی زندگی ہمیں وعدے وہ اہدِ الست کے اندر اتا ہو کہ جب حق تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو نکال رہا ہے وہ ذرات کی شکل نہیں تھے ہم سب موجود تھے اس کے اندر اور حق تعالیٰ نے سوال کیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی اور ہمیں سمجھ اور عقل بھی موجود تھی اس لیے کہ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس انسان کے اندر سوال سمجھنے کی صلاحیت ہو جس چیز میں آپ گائے بیل بکری سے سوال نہیں کر سکتے آپ ان دیواروں سے یا جمادات سے یا بے جان چیزوں سے سوال نہیں کر سکتے لیکن حق تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ الستو بی ربکو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے خالق و مالک کو دیکھا ہے اور اپنی عقل سے اس کو پہچانا ہے وہ ہمیں یاد نہیں لیکن انسان کی سرشت میں ایک سپریم پاور کا جو تصور ہر قوم کے اندر پائے جاتا ہے یہ دراصل وہی ہے وہ اہد الستو تو اہد الست سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سوال ہے کہ الستو بی ربکو تو سب سے پہلے روح محمد علیہ السلام جواد ہوتی ہے قالو بلا کہ بے شکاب ہمارے رب ہیں اور اس جواب کے بعد ہمیں عالمِ ارواح کے اندر بیش دیا جاتا ہے نیند تاری کر دی گئے ہیں پر ایک لمبی تاری اور اس کے بعد تقدیرات لکھی گئیں اور زمانہ لکھا گیا کہ کس کو کب آنا ہے کون سی روح کب جائے گی تو ایک تسلسل ہے چلا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وقت زیادہ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو حق تعالیٰ کے نزدیک یہ دورانیاں جو ہے یہ کوئی بڑا نہیں ہے قرآنِ کریم کے اندر ہے کہ الشمس والقبرو بحسوان کہ یہ جو چاند سورج ہیں یہ تمہارے حساب لگانے کے لئے ہیں کہ چاند کا ایک دورانیاں پورا ہوتا ہے تیس مہینے ہوگا آپ نے کہا ایک سال گزر ایک مہینہ گزر گیا سورج نے اپنا دورانیاں پورا کیا تین سو پیسٹھ دینوں کے اندر تو آپ نے سال یہ دلانے بنائے ہیں تو ماہ سال کے انساب لگتے ہیں اگر یہ ماہ سال نہ ہوسے تو ہمیں وقت کا کیسے پتہ چلتا اور اگر اوقات کا پتہ نہ ہوتا تو نظام زندگی ختم ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو پیدا ہوتا ہے وہ گردش سے پیدا ہوتا ہے سورج نے ایک پوری گردش پوری کی تین سو پیسٹھ دینوں کے اندر تو وہ سال ہو گیا چاند نے گردش پوری کی تو وہ مہینہ ہو گیا زمین نے پورے اپنی گردش کو تو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر دن اور رات بن گئے تو یہ ہے وقت کا فلسفہ لیکن پرانے کریم نے کہا خمسین آلف سنہ تن میں مہ تعدو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گردش اور ہے کہ جس کا دورانیہ جو ہے وہ ایک ہزار برس میں پھیلا ہو گا ہے اور دوسری جگہ کہ پچاس ہزار برس پچاس ہزار برس کا ایک دن اب آپ تصور کیجئے کہ جب پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے تو آدم کو آئے ہوئے اگر تخمینہ ہی مان لیا جائے صرف تخمینی اندہ تو دس ہزار برس سے اوپر نہیں جاتا حساب کتاب لگا گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے ہوئے ہیں بنی نوع انسان کو اس زمین پر آئے ہوئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو رخصت ہوئے ہم سے مشکل سے چند منٹ گزرے ہیں اس دوران لے گھنٹا تو اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کم لبس تم کہ تم کتنے وقت گزار کر تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم گئے تھے اور فوراں واپس آگئے اب یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ستر برس ساٹھ برس اسی برس سو برس ہم نے زندگی گزاری یہ دراصل فریب نظر ہے ورنہ حقیقت میں یہ دورانیاں کچھ نہیں ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے جدید تحقیقات کے مطابق میں نے ایک جگہ پڑھا کہ مچھر کی زندگی جو ہے وہ دو گھنٹے کی ہوتی ہے یعنی اس پر تحقیق کی گئی اور اس دو گھنٹے کے اندر وہ پیدا بھی ہوا جوان بھی ہوا بھوڑا بھی ہوا دادا بھی بنا باپ بھی بنا اس کے آلولاد بھی ہوئی پوتے بھی ہو پڑھ پوتے بھی ہو چلا بھی گیا لیکن وہ دو گھنٹے کا دورانیاں جو ہے اس کے لیے اتنی ہی عامیت ہے جتنی ہمارے ہمارے ہاں ستر برس لیکن ہمارے نزدیک میں کیا ہے وہ تو جس طرح سے ہمارے نزدیک مچھر کے زندگی کوئی مانا نہیں رکھتی اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ حق تاریل ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت لمبا بہت تو اسے پریشانیہ بھی آتی ہے انسان سے خطائے بھی ہوتی ہیں انسان گناہ کا بھی مرتقب ہوتا ہے لیکن حق تاریلہ میں کہ ویوکا پھران اسے ہی آ دی کہ حق تاریلہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو بلکل صاف سترہ ہوگا ہے یہ کب ہوگا یہ تقوی کہ زندگی اختیار کرنے پر یہ وعدہ تو گویا تیسرا وعدہ بھی اسی دنیا کے اندر پورا ہو رہا ہے ویوکا فران اسے گا اور چودھا وعدہ کہ جو وہاں کے لیے یہ تو ہے ہی تو دنیا کے اندر ہوگا ویوغزم لہو اجرا کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اور بے شان و گمان طریقے پر بھکتارہ عجراتہ فرمائے تو اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ تقوی ہے کیا چیز عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی تقوی کی زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے متقی اسے سمجھتے ہیں کہ جو تمام دنیا سے کٹ کر ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں حالانکہ وہ تقوی نہیں ہے حق تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق ہم پر انسان پر انسان پر اپاید کیے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے وہاں اور بہت سارے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہے کہ آپ پر اپنے نفس کا بھی حق ہے آپ کے اپنے نفس کے تقاضی بھی ان کو بھی پورا کرنا ہے آپ پر اپنے اہلو ایال کا بھی حق ہے آپ پر آپ کے والدین کا بھی حق ہے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے عزیز و اقارب کا بھی حق ہے اور آپ کے ملنے والوں کا بھی حق ہے ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے بارگاہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنا اصل عبادت یہ ہے اسی لیے برمائے کہ لا رہبانیت ابتدا ہوا کہ رہبانیت جو ہے کیونکہ عیسائیت میں عبادت کا سب سے عالی ترین تصور یہ ہے کہ تمام دنیا کو چھوڑ کر جا کے باروں کی کھو میں یہ جنگلوں میں بیٹھ جاؤں یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ تو ایک فرار ہے کہ تمام ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر لیا اور جا کے وہاں بیٹھ گئے اصل عبادت کا طریقہ جو بتایا ہے اسلام نے بتایا ہے لا رہبانیت ابتدا ہوا کہ یہ رہبانیت کا کوئی جنگ کار دی ہو کہ ان تمام حقوق کو ادا کرو اور پھر اللہ کی عبادت کرو اگر انسان اپنے نفس کے تقاضق کا اپنے جو اس پر آئے ذمہ داریہ ہیں ان کو پورا نہیں کرتا اور نفلے پڑھ رہا ہے اشراح پڑھ رہا ہے چاہش پڑھ رہا ہے مرمائے کہ وہ قابل قبول نہیں اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ان تمام حقوق کو ادا کرو اور ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہماری بارگاہ میں آؤ تو اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ دوسروں سے مختلف ہیں تو اسی پر وعدہ بمائے وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرَا کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان عجرہ تا فرمائی اور ایک نفسیات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر حق تعالیٰ نے مبالغے کا سیغہ استعمال کیا جب ہم کسی چیز کو یہ کہتے ہیں مثلا کسی چیز کی بڑا ہی بیان کرنا مقصد ہوتا ہے تو ہمارا لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے اور ہمارے بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے ہمارا آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے یعنی ہاتھ بھی جیترا کھول سکتے ہیں ہم کھول دیں گے اور ہمارے لہجے کے اندر بھی وہ آ جائے گی ہم سیدھے ساتھے الفاظ میں نہیں کہیں گے لیکن اس سے اس مخادم کو یہ معلوم ہوگا اس کی بڑائی اور اس کا تصور کہ یہ بتانا جا رہے کہ کس قدر وہ بڑائے اس کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے تو جب ایک انسان یہ بات کرتا ہے اور حق تعالیٰ جب مبالغے کا سیغہ استعمال ہوئے وَيُعُزِمْ لَهُوا عَجْرَا تو آپ خود تصور کریں کہ وہ کونسا ایک عذر ہوگا اور کیسا عاجر ہوگا کہ جو حق تعالیٰ آتا فرمائے تو تقوی کا حاصل جو نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میرا ہر فیل ہر قول ہر عمل چاہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو تنائی میں ہو یا بازار میں ہو کہیں بھی ہو وہ حق تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ظاہر ہے یہ ایمان کا جز ہے حق تعالیٰ سے کی نگاہوں سے چھپے کہاں جائے گا انسان اور ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر لیں کہ میرا ہر ہر فیل جو ہے وہ اور مجھے اس کی جواب نہیں کرنی ہے اگر یہ استہزار اور یہی عادت بن جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے گویا اپنے آپ کو اس اس کانڑوں سے بچا کر نکال لینے کا نام حضرت عمر حضرت اللہ نے سے پوچھا کہ امیر الممید تقوی کی رہمیت حقیقت بتائی یہ کیا ہے تو آپ نے بڑی اچھی مثال دی آپ نے ممائے کہ تمہارا کبھی گزر ایسی گزرگاہ سے ہوا کہ جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہو اور تم نے ایسا لباس پہن رکھو جو ریشم ٹائپ ہو یا تو تم اس میں سے کیسے گزرتے ہو گویا ایسے گزرتے ہو کہ تم اپنے کپڑے کو بچاتے ہو وہ نکلتے ہو بہت آہستہ آہستہ کہ کئی دس سے کارٹا نہ لگ جائے کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ یہ دنیا ہی گزرگاہ جو ہے یہ کارٹوں سے بھری ہوئی ہے بس اس سے ایسے گزر جاؤ کہ جیسے تمہیں اپنے لباس کو بچا وَلِبَاسُتْتَقْوَا آپ کو آپ کے بڑے آپ کے والد آپ کے استاس اگر کسی کام کو بھیجیں اور تاقید کریں کہ بیٹا دھیان سے جانا اور خبردار اگر میں نے جو پیسے دیئے اس کے اندر کچھ کمی ہو گئی یا تم سودا غلط لیا ہے یا تو وہ اتنی تاقید کرتے ہیں کہ دماغ کے اندر خود بخود ایک اہمیت بیڑی آتی ہے وہ پورے راستے بلکل سیدھا جائے گا سیدھا واپس آئے گا کیونکہ اس کے دماغ کے اندر بس یہی خوف ہے کہ مجھے والد یہ استاس کو جواب دینا ہے تو تقوی کی اصل حقیقت تو یہی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کے اندر اسی کو کہ میں جو بجھ کر رہا ہوں مجھے ایک اپنے فیل کی ایک قول کی جواب دہی بارگاہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی ہے اسی کا نام تقوی ہے اور اسی تقوی کی زندگی اختیار کرنے پر حق تعالیٰ نے یہ چار وعدے فرمایا قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے تو تقریبا کم ہو بھی ہر صفحے پر تقوی کا ذکر ملے گا عبادات کے اندر یہی ہے کہ نماز پڑھو تاکہ تقوی حاصلو روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی سی ہو بھج کرو تاکہ تقوی سی ہو تو عبادات ہوں معاملات ہوں ہر چیز کا حاصل جو نکلتا ہے وہ تقوی گویا حق تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کریم کے اندر وہ غیر ہے تقوی کہ اللہ سے خشیت اللہ سے خوف لیکن خوف کے معنی وہ نہیں ہے خوف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خوف ہے جس میں انسان ڈر پیدا ہو جاتا ہے کیفیت کا فرق ہوتا ہے اگر انسان کسی جنگل میں کوئی شیر سامنے آ گیا تو خوف تو وہ بھی ہے ڈر تو وہ بھی ہے لیکن وہاں یہ خوف نہیں ہے وہاں وہ خوف مراد ہے کہ جو انسان کو اپنے ماں باب سے ہوتا ہے ماں بچے شرارت کرے گا ماں مارتی ہے اس کو لیکن بچہ پھر اسی کا پاس جائے گا وہ جانتا ہے کہ پناہ مجھے یہ ملے گی تو وہ خوف حالانکہ خوف بھی ہے لیکن اس طرف محبت بھی ہے تو تقوی کی زندگی اختیار کرنے پر حق تعالیٰ نے یہ چار باتیں اور ان چاروں کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر استہزار رہے اور شروع میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی دماغ پر ذہن پر زور ڈالنا پڑے گا پھر رفتہ رفتہ عادت بن جائے گی اور عادت بننا یہ تقویز نہیں چنانچہ صلافِ صالحین صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں تابعین کے دور میں جس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام کہ خیر کا دور تو وہ ہے پھر اس کے بعد دور جو ہیں اس کے بعد بارا پھر کبھی خیر غالب ہوگی کبھی شر غالب ہوگی دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے لیکن اس دور کے اندر یہ تھا کہ ہر ایک بڑا اپنے چھوٹے سے اور چھوٹا اپنے بڑے سے اس وقت تک جدہ نہیں ہوتا جب تک کے نصیحت حاصل اور عام طور پر ہمارے بزرگوں کی ہمارے کابرین کی ان صحابہ کتابعین کی جو نصیحت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ تقوی کی زندگی ہے اختیار کرو گویا یہ اتنی ایک مکمل جملہ ہے مکمل وعض ہے مکمل خطاب ہے مکمل طرز حیات ہے اور اس ایک جملے کے اندر انسان کی پوری زندگی کا حاصل ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو تو انشاءاللہ اس پہ جو کچھ اجرے وہاں ملے گا وہ تو ہے ہی اور اس دنیا میں وہ تین وعدے کہ ویرزو قمیر سے لائے آیا تھا وہ جللہ مخرج ہوں ویرزو قمیر سے لائے تھا وہ یوگفرین سے یادی کہ یہ تین وعدے تو وہ ہیں جو اس دنیا کے اندر پورے ہوں گے اور وہ یعظم لہو اجرہ وہ جو چوتھا وعدہ ہے وہ حق تعالیٰ قیامت کے دن پورا فرمائیں گے بارحال دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں تقویے کی زندگی اختیار فرمائیں ہمیں خوصلہ عطا فرمائیں انہی چند تالی ونوانہ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آله وازواجه واسحابه اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا واقنا عذاب النار ربنا حملنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمارکنا حکم عفف فرما اے اللہ خیر کم عاملا فرما اے اللہ اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمانوں مضبوطی عطا فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ ہم پریشان حال ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو ہمیں جا چکے ہیں ان کو مفرد کامل عطا فرما ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما سہت کامل عطا فرما سیتِ عاجلہ عطا فرما سیتِ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں اُن کے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمیں نور عطا فرما اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھا اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما اے اللہ ایمان کے نور سے بردے اے اللہ ہمیں ایمان میں استحقام عطا فرما اے اللہ جو پریشانی آئے اس وقت ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں اے اللہ بلا شبہ یہ ہمارے یہ عمال ہیں یہ ہمارے عمالیں بد ہیں یہ ہم پر لوٹا جا رہے ہیں اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی عطا فرما اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما اے اللہ رزق حلال عطا فرما اے اللہ اپنا رحم فرما اے اللہ اپنا کرم فرما ربنا تقبر مننا سبحان ربک رب العزتی اما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین بنحمتکا یا رحم الراحمین موسیقی